شرہدباد پولیس نے گانجا فروف کرنے کے الزام میں دو جالی ریپورٹس ہوگے رفتار کر دیا ہے ایسے جو بھوالی نگر امجد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک شخص کے جانب سے شکایت درش کروانے کے بعد کاروائی کرتے ہوئے ریپورٹس ہونے کا دعویٰ کرنے والے دو یوٹیوبرز کو حراست میں لیا گیا ہے جو کہ گانجا فروف کر رہے تھے اور لوگوں کو درات ہمکار رہے تھے ملزمین کے خبزے سے بیس گرام گانجا جالی میڈیا کارڈز ایک چاہ کو برامت کیا گیا ہے خودساختہ ریپورٹس کے خلاف کاروائی کیے جانے سے مطالق پوچھ جانے والے سوال پر امجد خان نے واضح کیا کہ انہیں کچھ خودساختہ ریپورٹس کی جانے سے دفان مالک ان کو درانے دھمکانے اور پیسے وسط کرنے سے مطالق نمائندگی موصول ہوئی ہے اور اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی گرفتار ملزمین کو عدارتی تحویل میں دے دیا گیا ہے دو پرسنس وہ گاڑی پہ آکے ان کو گانجا بیسنے کی کوشش کرے جب انہوں نئے خریدنا چاہے تو ان کو چاہو سے ڈرائیول کے کامپلینٹ ہے وہ جب انہوں ان کے بھائی کے ساتھ ان کو پگاننے کی کوشش کرے تو وہ گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ گاڑی کے ساتھ انہوں کو آکے کل پاؤنے ساتھ شام میں کامپلینٹ دیئے کامپلینٹ پہ یہ فائر ریسٹر ہوا کہ فائر ریسٹر ہونے کے ساتھ ہی تحقیقات شروع کرے ہم لوگ اس کے اندر جو افراد ہیں ان دونوں کو بھی ہم کسٹڈے میں لیے کل تو دوران کسٹڈی ان کے پاس سے جو گاڑی بارامت ہوئی تھی وہ گاڑی کے اندر پڑے میڈیا کے کارڈز اور ایک پاکٹ گانجے کے چھوٹی پاکٹ ملی اور جو شخص جو اس میں سے کالمدار بلتے ہیں اس کے پاس سے بھی ایک گانجے کی پاکٹ ملی اور گاڑی کے اندر ایک نائف بھی ہم کو بارامت ہوئی تو اس بیسز پہ دونوں کو جب انیشیلی آفینس پروو ہوا تو ہم ان کو لیگلی ارسٹ کر دیئے ہیں کوٹ پر پولیس کر رہے ہیں ان کو اور باقی کے تفصیلات انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی انکویری چل رہے ہیں اس کے اندر جو علمدار نام کا شخص ہے اس کے مطابق وہ گھوڑی کی خبر کے پاس سے ایک کوئی لڑا ادنی بیستہ وہاں پہ بتایا تھا اس کے پر بھی ہم وہ کرنا تھا ہاں ان کے اور ان کے میسز کے بیچ میں دیسپیوٹ تھا اس کے اوپر ایک آلڑی کیس ریسٹر ہوا وہ جب کوٹ سے بیل بھی لیے تھے وہ ایک کیس ہے پرانے میڈیا سے کس کا تعلق ہے ساتھ دونے کیسے یہ مظر جو ہے انہوں ایمپی ایس نام کا چانل چلاتے وہ چانل کے آڑ میں رات بھر پھرتے رہے تھے اگر کوئی پیٹرولنگ گاڑی یا کوئی کانسٹیبل سن کو رات میں روکے تو بھی میں میڈیا کا پرسن ہوں میڈیا میوز کوریز کر کے لیے پھر رہا ہوں بلکہ رات بھر پھرتے رہتے ہیں انہوں ان کے ساتھ یہ بچہ علمدار بھی ان کی گاڑی پر وہ جو گاڑی ہے جس کو ریسٹیشن نہیں ہوئی ہے وہ مظر کی گاڑی ہے بلکہ معلوم ہوا ابھی باقی کے دیار تصفیلات انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوتے ہیں علمدار بھی طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں اور مظر بھی طلاب کٹے کے رہنے والے ہیں بیچ میں کچھ واقفے کے لیے مظر مغلپورہ لیمٹس میں قرائے سے گھر لیے تھے پھر واپس کٹے میں گھر لیے بلکہ معلوم ہوا ان کے بھائی لوگ بھی ادھر ہی ساتھنے سے یہ کاروائی تو ہو رہی چکر ہے جس کے پاس ایکریڈیشن کارڈ سے آئی این پیار سے ایشو ہوئے ہیں وہ کارڈ جن کے پاس ہے اس کے علاوہ جو ویب چانلز چلاتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ہم نے بھی اس کے آر میں ایسا کر رہے ہوا کہ ابھی پہلی بار معلوم ہوا ابھی اس کے بعد ایکی آدمی ایسے پوچھے لوگوں کے پولیس سے کچھ کچھ کالوخہ دے ہوگی ہم احمد روزہ پتا چاہتے ہیں پریس والے ایک ایسا بھی پولیس سے ٹچ میں رہے تھے وہ پریس کے آر میں یہ سب چیزیں کر رہے سے وہ سب کو معلوم نہیں رہے تھا ہم وہ انویسٹیکیشن میں سب چیز باہر آتی ہے آئے بھائٹ اس کے حساب سے لوگوں کا میں نے آئے کے کل بیان دیئے ایسا انہوں کو ساراسمنٹ کر رہے ہیں محلے میں لوگوں کو پسا دے رہے ہیں وہ ڈبے پہ پوچھے تو میں دے رہے وغیرہ ہاں رات میں کل ایک ریپریزنٹیشن آئی تھی یہ نو رات بھر جو بھی چوری چھوپے دکان پانڈ ڈبے جو چلا رہے ہیں ان کے پاس جا کے ان کی فوٹو نکال کے فوٹو کھیچ کے یہ فوٹو میں پولیس کو دیوں گا ورنہ میرے لیے کچھ بھی فیور کرو یہ فریمیں دیو وہ فریمیں دیو آپ ایسے دیو کر کے ڈیمینڈ کر رہے ولکہ کل ایک ریپریزنٹیشن بھی دیتے بچے یہ رہے گے اس کے پر بھی انکوائری چل رہے گا